بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے سکیبیز کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں یعنی جب بھی کسی کو خارش ہوتی ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے سکیبیز کا جو مین ٹریٹمنٹ آپشن ہوتا ہے وہ ہے پرمیتھرین لوشن پرمیتھرین سے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور پرمیتھرین کے علاوہ ہم ایور میکٹین بھی اور ساتھ انٹی الرجکس بھی دے سکتے ہیں لیکن مین اس کی جو ٹریٹمنٹ آپشن ہے وہ پرمیتھرین ہے اور ایور میکٹین ہم اس وقت دیتے ہیں جب کرس بن جاتے ہیں بروز بن جاتے ہیں یا انفیکشن سویر ہو جاتا ہے اس وقت پھر ہم ایور میکٹین دیتے ہیں لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جو پرمیتھرین ہے یہ جو لوشن ہے پرمیتھرین کا یہ میلن کے نام سے آتا ہے یہ استعمال کیسے کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کا استعمال کرنے کا تریکہ جو ہے وہ ہر ڈاکٹر کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو سینڈر پروٹکول ہے کہ ایکچولی کیسے کرنا چاہیے کیسے اس لوشن کا استعمال کرنا چاہیے جب بھی کسی کوئی سکیبیز ہوتی ہے جس کو ہم خارش والی بیماری یا خارش کہتے ہیں تو اس میں پرمیتھرین ہم کچھ اس طرح سے لگاتے ہیں کہ گردن سے نیچے ہم پیشنز کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ گردن سے نیچے آپ نے پرمیتھرین کا استعمال کرنا ہے اور اپنے پاؤں کے انگلیوں تک اس لوشن کو اپنے لگانا ہے اور یاد رکھیں گردن سے نیچے اس لئے ہم کہتے ہیں کیونکہ فیس میں اگر ایچنگ ہے یا سکالپ میں ایچنگ ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اس لئے اس کا ایڈوائز نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ سم ٹائم یہ جو لوشن ہوتا ہے یہ پھر آنکھ میں چلا جاتا ہے صحیح طرح سے نہ لگانے سے اور پھر وہ دینجرس ثابت ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم پیشنز کو یہ کہتے ہیں کہ گردن سے نیچے جو ہے وہ آپ نے اس لوشن کا استعمال کرنا آپ کو استعمال کرنے سے پہلے کرنا کیا ہے کہ جب آپ کو سکیبیز کنفارم ہو جائے خارش والے بیماری کنفارم ہو جائے ڈاکٹر کہے کہ آپ کو خارش والے بیماری ہے جس کو سکیبیز کہتے ہیں تو وہ آپ کو یہ لوشن لکھے دے گا اور لوشن لگانے کے طرح یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس لوشن کو لگانے سے پہلے آپ نے بات لینا ہے آپ نے اچھی طرح نہانا ہے نہانے کے بعد کلین کر کے کہیں پہ کوئی پانی شانی نہیں رہنا چاہے جسم پہ کلین کرنے کے بعد آپ نے اس لوشن کو لگانا ہے یاد رکھیں جو لوشن آپ لگائیں گے یہاں سے لے کر پاؤں کے انگلیوں تک آپ نے لگانا ہے اور لوشن لگانے کے بعد جو آپ نے پہلے کپڑے پینے ہوئے تھے نہانے سے پہلے ان کپڑوں کو آپ نے سائیڈ پہ رکھنا ہے وہ دوبارہ نہیں پیننے آپ نے نئے کپڑے پیننے ہیں اور پھر اگلے دن پہلے دن آپ نے بات لیا لوشن لگا ہے پھر اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ نے پہلے دن لوشن لگایا تھا دوبارہ وہ لوشن لگانا ہے اس بار نہانا نہیں ہے دوبارہ اس لوشن کو ریپیٹ کرنا ہے اور لوشن لگانے کے بعد وہ کپڑے جو آپ نے پینے تھے اس کو بھی نکال کے سائیڈ پہ کرنے ہیں پھر تیسرے دن اسی ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح نہانا ہے اور نہانے کے بعد آپ نے کپڑے نکال کے سائیڈ پر کرنے ہیں اور نئے کپڑے پیننے ہیں اب یہ جو تین دنوں کے آپ نے جو کپڑے نکالے ہیں ان کپڑوں کو یاد رکھیں نہ تو خود دوبارہ کانٹیکٹ میں جانا ہے نہ ہی گھر والوں میں سے کسی کو اس کی کانٹیکٹ میں آنے دینا ہے تو پھر تین دن بعد آپ نے جب یہ لوشن سارے کچھ لگا دیئے تو تین دن بعد آپ کیا کرتے ہو کہ ان کپڑوں کو جو ہے وہ پھر آپ نے دھونے ہوتے یاد رکھیں ان کپڑوں کو آپ نے دھونا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پانی کو گرم کرنا ہوتا ہے اُبلتے ہوئے پانی میں کہاں تو یہ جاتا ہے کہ اُبلتے ہوئے پانی میں لیکن اُبلتے ہوئے پانی میں کپڑے خراب ہو جاتا ہے تو پھر بھی تھوڑے بہت نرم پانی کے اندر ان کپڑوں کو اچھی طرح دھونا ہے اور دھونے کے بعد الٹا کر کے اپنے ان کپڑوں کو دھوپ میں لٹکانا ہے اور اٹلیسٹ تین دن تک اپنے ان کپڑوں کو نہ تو خود پیننا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس کی کانٹیکٹ میں آنے دینا ہے ٹھیک ہے پھر تین دن بعد جو ہے وہ آپ کپڑوں کی استری کریں لیکن استری بھی الٹا سائیڈ پہ جو ہے وہ اچھی طرح استری کریں کیونکہ یہ جو سارکوپٹس کی بی آئی ہوتا ہے جو کہ اس کا کازٹیو ایجنٹ ہے خارش والی بیماری کا یہ کم از کم تین دن تک سربائیو کر سکتا ہے تین دن سے زیادہ اگر اس کو ہومن بلڈ نہ ملے تو یہ خود بخود مر جاتا ہے اس لئے میں نے کہا تین دن تک آپ نے کپڑے الٹا کر کے لڑکانے ہیں اور پھر آپ نے استری کر کے گرم استری جو ہے وہ کر کے الٹے والی سائیڈ سے آپ نے پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ مین ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے سکیبیز کا اور یہ مین انسٹریکشنز ہے ٹریٹمنٹ سے بھی زیادہ انسٹریکشنز ایمپورٹنٹ ہے کہ کیا کیا انسٹریکشنز دینے ہیں ایک اور انسٹریکشن ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جب یہ لوشن آپ لگا رہے ہوتے ہیں یا ایک ڈاکٹر پریسکرائب کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ کو یہ اس لوشن کا تو وہ لازمی آپ لوگوں کو بتائے گا کہ جی آپ نے اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بھی یہ لوشن لگانا ہے تو یہ ضروری ہے چاہے ان میں سیپٹمز ہے یا نہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے چاہے آپ کے گھر والوں کو کسی میں خارش ہے یا نہیں ہے آپ نے اس لوشن کا اپنے گھر والوں میں بھی استعمال کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ آپ کے کانٹیکٹ میں آئے ہیں تو چار سے چھے ہفتے بعد خود بخود ان میں پھر خارش سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو ہوا ہے تو آپ اپنے دوسرے گھر والوں کو بھی یہ لوشن لگوانے کی ہدایت دیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے بعد کی سکیبیز یعنی خارش والی بیماری کے علاج کے بارے میں امید ہے آپ نے ان کو اچھی لگے گی Thank you